ساسا آپ کی برپورتاریوں میں ازدار تمار پرشا روشا 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 کرتی ہوئی دیواز کو دیو تکھا اور مwdوروں کے غتار کو آجتے ہو گئی نارے تکبیر نارے رسالہ کل امام یک زبان نائے حیدری شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے اور بے شک عزت زلت اور رزق میرے اس پیارے رب کے ہاتھ میں میں کسی کا نام اگر نہ لے سکوں تو آپ سے پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ پنڈال بھرا ہوا ہے لوگ آئے ہیں لیکن چند نام اگر نہ لوں تو یہ زیادتی بھی ہوگی سب سے پہلا نام کوئی سیاسی تقریر کرنے سے پہلے میں اپنے محترم چاچو محمد سبقت علی خان صاحب جو میرے والد کے درینہ دوست بھی رہے ہیں پاشا صاحب کے ساتھ چلتے بھی رہے ہیں میں آپ کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی صورت میں ایک عامر خان مجھے دے دیا انشاءاللہ میرے بھائی جعوید انتظار صاحب اسی طرح آپ کے پاشا گروپ کے صدر خان عامر خان صاحب چیرمن ساگر عباسی صاحب اور جو یہاں باقی میرے حافظ صاحب جن کا نام میں نہ لے سکوں ناراض نہیں ہونا میرے بھائی میں نے آگے بڑھنا ہے میں نے بات کرنی ہے آپ سے اور یہاں پر پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں سر کے تاجوں فرد کمال پاشا کے جیالوں میرے سر کے تاجوں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم تقریریں میں روزانہ کرتا ہوں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے بھی ہیں آج یہاں پہ آنے سے پہلے میں نے اپنے والد صاحب کی ڈائری کھولی تو اس میں انہوں نے چند اشار لکھے ہوئے تھے اگر آپ کہیں تو آپ کو سناؤں بڑے زبردست اشار ہیں وہ اس طرح شروع ہوتے ہیں کہ میرا نام انقلاب ہے میرا نام انقلاب ہے مجھے تخت و تاج سے غرص نہیں تیری ظلمتوں کے سامنے میں ایک چٹان سے کم نہیں تیری ظلمتوں کے سامنے میں ایک چٹان سے کم نہیں جس دن میرے مزدور کو جس دن سیڑیے کے مزدور کو جینے کا شہور آ جائے گا اور سن لو سیڑیے کے ظالم ہو یا تم نہیں یا ہم نہیں سیڑی ایک لیش اونیان سیڑی ایک لیش اونیان فرد کمال پاشا فرد کمال پاشا عزت کمال پاشا آج میں جب آیا تو بھرپور قسم کا مجھے ویلکم کیا گیا ایک چھوٹا سا حادثہ بھی پیش آ گیا گھوڑے کے عوالے سے لیکن جوان گھوڑا میں بھی ہوں گرتے ہیں شاہ سوار ہی میردان جنگ میں یہ سوچوار کے پچھتر سالہ چاچا گرے ہر تکے بڑے ہر اور جوانوں کا دور ہے جوان ہی آپ کو لیڈ کریں گے جوان ہی آپ کے کام کروائیں گے انشاءاللہ میرے بھائیو میں آج آپ کے سامنے کوئی روایتی تقریر نہیں کروں گا ایک فلسفہ ہے یونینزم یہ جو ٹریڈ یونینزم ہے یہ ہے کیا اس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے اس کا پہلا اور آخری فلسفہ ہے غیرت کے تقاضی آپ کا نمائندہ غیرت مند ہونا چاہیے تعلیم یافتہ ہونا چاہیے آپ کا وفادار ہونا چاہیے آپ کے گھر کی چادر اور چاردیواری کا تحفظ کرتا ہو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ دو ہزار بارہ میں جب میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تو لوگوں نے کہا کہ ٹانگا پارٹی اور اس کے باپ کو پچاس ووٹ ملے تھے اس کو تو کوئی دیڑھ سو ووٹ ملے تھے اس کو کوئی پچاس ووٹ بھی نہیں دے گا میں نے پورے سی ڈی اے میں پھرنا شروع کیا میں اپنے لوگوں کے پاس گیا اپنی یونین کو منظم کیا اور ایک دن میں سی ڈی اے ہسپتال گیا تو دو عورتیں وہاں پہ انہوں نے مجھے روک لیا انہوں نے روکا اور روک کے انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ پاشا صاحب یہ سی ڈی اے ہسپتال آپ کے والد صاحب نے سی ڈی اے ملازمین کے لیے بنایا تھا ہم جب یہاں پہ الٹرا ساؤن کروانے آتی ہیں سٹی سکین کروانے آتی ہیں ایکس رے کروانے آتی ہیں تو ہمیں کمیز اتارنی پڑتی ہے کمیز اٹھانی پڑتی ہے اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ اس اسپتال کے اندر عورتوں کا ایکس رے الٹرا ساؤنڈ سٹی سکین اس دور میں ایک مرد کر رہا تھا آپ لوگ اس وقت نعرہ لگاتے تھے کہ چودری یاسین تیرے جان سار بے شمار ساڑھے چھے ہزار ووٹ کا منڈیٹ تھا اس کے پاس ساڑھے چھے ہزار ووٹ کا منڈیٹ تھا اماناللہ خان صاحب کے پاس اور میرے پاس تو ڈیٹس ہو کا منڈیٹ تھا جب میں نے یہ بات سنی تو خدا کی قسم مجھے یہ لگا کہ یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر چلا جائے تو مجھے آج بھی یاد ہے یہاں تارک بھائی بیٹھے ہیں سیکیورٹی کے صادق صاحب جو ریٹائر ہو گئے ہیں میں صبح ایف ٹین کی سائٹ پہ چلا گیا انوائرمنٹ کی پروگرام کرنے یہاں پہ بلکہ وہ ملک محبوب صاحب اور برادری کے لوگ بھی بیٹھے ہیں ان کی وہ آئیں میں ہیں میں نے وہاں پہ جانبوج کے ایک لفظ استعمال کیا میں نے کہا کہ چیرمنٹ سی ڈی اے جو ہے وہ ایک بغیرت انسان ہے میری ریپورٹ پٹ اپ ہوئی مجھے باجوا صاحب کے سٹاف آفیسر ان کی کال آگئے انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے آپ کو آپ چیرمنٹ سی ڈی اے کے بارے میں بغیرت کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں تو میں نے ان کو جواب دیا کہ بغیرت کا لفظ استعمال کیا تو تمہاری غیرت جاگ گئی سولہ ہزار ملازمین کی عزت پامال ہو رہی ہیں تمہیں غیرت نہیں آئی تمہیں شرم نہیں آئی تمہیں خیال نہیں آئی تو میں طائر شہباز صاحب جو چیرمنٹ تھے میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں ایک دن کا نوٹس لیا انہوں نے اور آج عزت کمال پاشا کی اپلیکیشن سیکیورٹی کے دفتر چلے جائے وہاں ریپورٹ آج بھی پٹ اپ ہوئی بھی ہے بارہ سے لے کے آج تک ہم نے وہاں پہ عورتوں کے لیے وہاں پہ عورت لگوائی جو الٹرا ساؤنڈ سٹی سکین ایک مر جو کر رہا تھا وہاں پہ ہم نے آپ کے لیے عورت ہوئی اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے دو بیٹیاں دی ہیں اور میں اپنی بیٹی اور آپ کی بیٹی کو برابر سمجھتا ہوں میں اپنی ماں اور آپ کی ماں کو برابر سمجھتا ہوں میں نے صرف یہ سوچا تھا کہ کل اگر میری بین سی ڈی ایس پتال جائے گی میری ماں سی ڈی ایس پتال جائے گی یا میری بیوی سی ڈی ایس پتال جائے گی تو یہ بغیرتی اس کے ساتھ ہوگی تو پھر کیا ہوگا اوہ بھائی یہ ہے فلسفہ یونین نظم کا آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ عزت کمال پاشا انشاءاللہ تعالی آپ کی حقوق کا تحفظ نہیں بلکہ آپ کے گھر کی چادر اور چاردیواری کا بھی تحفظ کرے گا عزت کمال پاشا بس یا یہ کون لوگ ہیں یا ملاد کے پوگرام کراتے ہو بڑے بڑے کھڑ پینچ اکٹھے کرتے ہو بڑے بڑے ڈیلر ساتھ بٹھاتے ہو بڑے بڑے انویسٹر ساتھ بٹھاتے ہو اور جس کی جوتیوں کے صدقے تم کو ووٹ ملتی ہے جو اپنے بچے کا پیٹ کارٹ کے تمہیں ووٹ دیتا ہے تمہارے پوسٹر لگاتا ہے تمہارے بینر لگاتا ہے تمہارے سٹیکر چھپواتا ہے اور جب تم جیت جاتے ہو تو اس سے تین انگلیاں ہاتھ ملاتے ہو ایک بڑے 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 اسے تین انگلیاں ہاتھ ملاتے ہو اس کے گھر کی چادر اور چار دیواری کے تافز کو پامال کرتے ہو جس کی جوتیوں کے صدقے تمہیں چودری محمد یاسین صاحب کہا جاتا ہے تمہیں امان اللہ خان صاحب کہا جاتا ہے اور تم اسی کی عزت نہیں کرتے ہو سی ال کے پیسے مانتے ہو بھرتی کے پیسے مانتے ہو پوسٹنگ ٹراسفر کے پیسے مانتے ہو اور یہاں تک کہ اتنے بے حس لوگ ہیں کہ کوئی ملازم فوت ہو جائے آمر خان صاحب کوئی ملازم فوت ہو جائے تو کہتے ہیں دیاری آئیے دیاری اس کی قبروں کے انٹوں کے پیسے اس کے بریل چارجز کے پیسے اور یہاں تک کہ اس کی جو بیوہ ہوتی ہے ہماری ماں بہن بیٹی اس کی عدد تڑواتے ہو تم لوگ اس کو سی بی اے کے دفتر میں بلاتے ہو وہاں پہ سارے مسٹنڈے کھڑے ہو جاتے ہو اور یار خدا کے بندو اور ہماری وہ جو ماں بہن بیٹی جس کے سر کا سائی چلا گیا اس کو اس سی بی اے کے دفتر بلاتے ہو اور پھر آپ کی تنخواں سے کٹنے والا دھائی سو رپیہ جو بیوگان فنڈ ہے جو آپ کا پیسہ ہے ان کے باپ کا پیسہ نہیں ہے آپ کٹواتے ہو اس پیسے سے دھائی لاکھ رپیہ کا چیک بناتے ہیں اور اس کے ارد گرد ہماری بہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگلے دن اخبار میں فرنٹ پیج پہ اس کی تصویر لگاتے ہو اور لکھا ہوتا ہے نیچے کہ چودری محمد یاسین صاحب امان اللہ خان صاحب بیوگان کو دھائی لاکھ رپے کا چیک دیتے ہوئے اور تمہیں کس نے یہ جرت دیا تم ہماری اس ماہ بین بیٹی کی اخبار میں تشیر کرو تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں حیاء نہیں آتی انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے صدقے انشاءاللہ تعالی اور یہ پاشا کا بیٹا ہے انشاءاللہ تعالی آپ پاشا گروپ کا دور لیں کبھی ایسا معاملہ موت جنسی ہے وہ برحق ہے آپ نے بھی جانے ہیں میں نے بھی جانے ہیں ہم سب نے جانے ہی نہیں جانے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آنے والا سی بی اے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاشا گروپ کا آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں اور ہمارا سی بی اے آیا ہمارے سی بی اے کے دور میں جرت نہیں ہوگی کسی کی ہمارا کوئی ملازم فوت ہو گیا میں اس کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ اس کے گھر کی عزت اس کی دیلیز پہ جائے گی میری کمیٹی اس کا چیک اس کو اس دیلیز کو کراس کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی اور وہ وہاں پہ اس کا چیک دے گی ساتھ میں یہ پوچھے گی کہ بہن ماں بیٹی بتا تیری اور کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی اس کی حل کریں یہ ہے فلسفہ یہ ہے یونینزم یہ ہے غیرت یہ ہے شرم اور یہ ہے حیاء آپ کے یہ جو موجودہ لیڈران ہیں اور یہ ان چوروں ڈاکوں کی گود میں بیٹھ کے یونینزم کرتے ہیں آج صبح سے سات بجے سے میرے بھائیوں کی مجھے کالے آنا شروع ہو گئی جی ان چارج روک رہے ایچو روک رہے اے ڈی روک رہے ڈی ڈی روک رہے ڈی جی روک رہے ڈریکٹر روک رہے باوجود اس کے اتنی بدماشی صبح ہوئی اور آپ نے یہ پنڈال سجا لیا میں آپ کو آج مبارک بات دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ جیت چکے ہیں اللہ کے پاس جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں مختلف ڈریکٹریٹس کے لوگ ہیں یہاں پہ انوائرمنٹ میں سے بھی لوگ آئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو باقی بھائی میں دیکھ رہا ہوں ہر طرف سے لوگ آئے ہیں جہاں پہ یہاں پورے سی ڈی اے کی نمائندگی یہاں پہ بیٹھی گئی ہے آپ میں سے کسی کی غیر حاضری حاضری تنخواہ ٹرانسفر کسی قسم کی آپ کے ساتھ بدماشی کی گئی میری ویڈیو بنا کے آج رکھ لو مجھے اس نے بتایا میرے بھائی نے کہ ان کی یہ غیر حاضری لگائی گئی ہے انشاءاللہ تعالی دو دن کی اندر آپ کی غیر حاضری بھی ٹھیک کروائیں گے اور جس نے آج کے پروگرام کے حوالے سے میرے کسی مزدور کی غیر حاضری لگائی انشاءاللہ تعالی صبح پاشا اس کا میمان ہوگا اللہ کے حکم سے وہ دور وہ دور چلا گیا چاچو یاسین وہ دور چلا گیا چاچو امان اللہ اور میرا جو چھوٹا چاچو ہے یاسین وہ کہتا ہے ابھی تو ٹریلر ہے ٹریلر اور چاچو انشاءاللہ بتیجہ پوری فلم تمہیں دکھائے گا سبر تو کرو ذرا وہ میرا چاچا کہتا ہے میرا خون جلتا ہے میرا خون جلتا ہے کس چیز پہ تیرا خون جلتا ہے چاچو تیرے صدر کی ساری اولاد سی ڈی اے میں برتی تیری اپنی ساری اولاد سی ڈی اے میں برتی تیرے ہواریوں کے ہاؤس بیلڈنگ موٹر سائیکل ایڈوانس کوارٹر تیرے ہواریوں کے برتی تیری ہواریوں کی کوئی اور جائز کام سی ڈی اے کے اندر آ جائے وہ تیرے ہواریوں کا اس چیز پہ خون جلتا ہے کہ جو فرد کمال پاشا تیرے ساتھ کرتا تھا اس کا بیٹا آ گیا ہے میدان میں میں چودری یاسین صاحب امان اللہ خان صاحب آپ کو ایک بات بڑی واضح بتا دینا چاہتا ہوں عزت کمال پاشا کے بارے میں شکر الحمدللہ تم جو کہتے ہو نا کہ یہ باہر چلا جائے گا یہ یہاں رے گا نہیں دیکھ لو میرا مزدور میرے ساتھ کھڑا ہے دیکھ لو یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ عزت کمال پاشا انشاءاللہ اب جب تک زندگی ہے وہ اس مزدور کے ساتھ کھڑا رہے گا تم دونوں چاچے میں ڈیالا ضرور پچھاؤں گا میں کامیاب ہوا تو چودری شہزاد اے ڈی نہیں رہے گا چودری شہزاد تم پمپ آپریٹر برتی ہوئے تھے تم پمپ آپریٹر آ کے لگو گے اور جس ڈیو بیل کے اوپر ستاف کام ہوگا انشاءاللہ شہزاد آپ کی مدد کرے گا وہاں پہ آ کے اماناللہ خان سیڈیے کے مزدور کو کہتے ہو کہ جی انتظامیاں بہت سخت ہیں تو آپ ستو پی کے سوئے بھی آپ کا بھائی اسلام خان دس سال اس کی نوکری نہیں ہے اور کس قانون کہتے ہیں دنکواری کلٹ لگا ہوئے خان ارنزیب خان آج کل ہو خان ارنزیب خان صاحب اور میں سنے ہیں تھوڑیاں بھی پکڑ ایرہ بیگی ماں آپ کے لیے دیو یہ رہا اور تاڑا فرانا کم نہیں کرایا اور چاچو اللہ اللہ کرو سیڈیے ایمپلائز یونین پاشا گروپ انشاءاللہ تعالیٰ تم لوگ اگر زندہ ہوئے اللہ تمہیں زندگی دے اور اگر تم لوگ نہ ہوئے تو یہ جو تم نے ساڑھے بڑا کروڑ روپیا سیڈیے کے مزدور کا چندہ کھایا ہے بڑے بڑے پلازے بنائے ہیں شاپنگ ماز بنائے ہیں میں سب تیاری کر کے بیٹھا ہوں اور یاد رکھنا کہ یہ اس کا بیٹا ہے جو ایک ہی بات کرتا تھا کہ کٹنا منظور ہے جھکنا منظور نہیں ہے میں بڑے دکھ کے ساتھ چودری یاسین صاحب نے فائر بریگیڈ میں ایک جلسہ کیا وہاں پہ انہوں نے میری واردہ کے بارے میں غلیز زبان استعمال کی دوسری طرف امان اللہ خان صاحب نے جلسہ بلایا وہاں پہ وہ جو میرا بھائی ہے شباب بخاری اس نے میری ہمشیرہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کی اور میرے بھائیوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ گالی گلوج کی سیاست آپ کو پسند ہے اور اس کو ریجیک کرنا ہی نہیں کرنا آت کھڑا تھا کرنا ہے آمر خان صاحب ہونی چاہیے یہ پڑی لکھی قیادت ہونی چاہیے تو لو پھر میں اعلان کرتا ہوں کہ جو دری یاسین خان اور انزیب خان شاکر زمان کیانی امان اللہ خان شباب بخاری اظہار عباسی تم سارے مل کے میرے گھر کی ماں بہن بیٹی کو گالی نکالو پاشا اعلان کرتا ہے تمہارے گھر کی ماں بہن بیٹی میری ماں بہن بیٹی میرے بھائیوں جاتا ہے خان اور انزیب بھی صبح جاتا ہے میرا چاچا یاسین بھی جاتا ہے لوگوں سے کہتا ہے کہ ہم اس ادارے کو بنانے والے ہیں ہم نے حج پالسی کروائی ہم نے اید الاؤنس دلوایا یہ ایگریمنٹ یاد ہے نہیں یاد ہے آپ کو یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو چودری یاسین نے سیکٹری آف کمیشن کی سیٹ لینے کے لیے سیڈی اے کو تقسیم کرنے کے لیے دو ہزار پندرہ میں کیا یہ یہ اس کا یونین لیٹر ہیٹ لگا ہوا ہے اس وقت جب کمیٹی بنائی گئی تو اس سے حکومت پاکستان نے پوچھا چودری یاسین سے کہ کیا اسلام آباد میں بلدیاتی نظام کرانے سے سیڈی اے ملازمین کے حقوق پہ ڈاکہ تو نہیں ڈلے گا تو اس شخص نے یہ دیکھا کہ میں ریٹائر ہوں میرے سارے بچے افسران گریڈ میں برتی ہیں تو کل سیڈی اے ختم ہوا تو میں ڈیپورٹیشن پہ ان بچوں کو کسی اور محکمے میں لے جاؤں گا تو اس نے اس وقت جو کمیٹی بنائی گی اس کے ساتھ مل کے سیڈی اے کی تقسیم کا ایگریمنٹ کیا سیڈی اے کو بیچا آپ مجھے ایک بات بتائیں میں تمام ملازمین سے پوچھنا چاہتا ہوں اوہ اتنی نا پیجو یار میں تمام ملازمین سے پوچھنا چاہتا ہوں چودری یاسین نے اپنا پورا خاندان برتی کرایا آپ نہیں بولے اس نے آپ سے ہر کام کے پیسے مانگے آپ نہیں بولے یہاں تک کہ اس نے آپ سے تین انگلیاں ہاتھ ملائی آپ نہیں بولے اور مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص آپ کا روزگار چھیننا چاہتا ہو جس نے اس سیڈی اے کی تقسیم کا ایگریمنٹ کیا بتاؤ مجھے چڑیا گھر چلا گیا نہیں چلا گیا بولنے نہیں ہو چلا گیا سپورٹس این کلچر چلا گیا سینیٹیشن کے پانچ سیکٹر چلے گئے ہیلتھ ڈریکٹریٹ کی بیلڈنگ چلی گئی اوہ یار مجھے آج حلف پہ یہ بات بتا دوں کہ جو شخص آپ کو بیچے وہ ووٹ کا اقدار ہے نہیں اوہ ستی صاحب کھڑے ہیں پیچھے نعیم ستی صاحب مجھے بتائیں جو ادارے کو بیچے وہ ووٹ کا اقدار ہے نہیں اوہ پھر نعرہ لگاؤ میرے ساتھ اوہ مگیا تیرا شو یاسین کو یاسین کو یاسین ماشاءاللہ گندن کھانے ہوں سارے ہے سیڑھیے ملازم ہو مکیا تیرا شو یاسین کو یاسین کو یاسین اور زور سے مکیا تیرا شو یاسین کو یاسین کو یاسین مکیا تیرا شو ماناللہ انشاءاللہ اوہ تعلیٰ میرے بھائی عامر خان نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ غیرت کے اوپر کسی کو چھوڑنا یہ سب سے کمال عمل ہوتا ہے آج ایک بڑی میمری کے لیٹر پہ سی ڈی اے کا مزدور مجھے کہتا ہے کہ پاشا صاحب بس مہینہ ڈیڑھ رہ گیا ہے سانو انجوائے کرندیو سانو انجوائے کرندیو اور یار جس شخص نے کدھر آئے عامر بھائی اور جس شخص نے پاک ڈیکٹریٹ کی جنرل سیکٹری شپ چھوڑی کون چھوڑتا ہے بھائی بڑی میمری کو ہی نہیں چھوڑتا یار اس کو کم از کام آپ کو تعلیم ہم اس کو ویلکم کرنا چاہتا ہے تو ایسے لوگ ایسے لوگوں کی عزت کمال پاشا قدر کرتا ہے انشاءاللہ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاشا گروپ سب کا گروپ ہے ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں اس کے اندر جو ہمارا بھائی دوست بزرگ اس میں آنا چاہتا ہے انشاءاللہ تعالی عزت کمال پاشا اپنی آنکھیں بچھائے گا اس کے لئے ہم سب کو ویلکم کریں گے پاشا گروپ میں میرا ایک اصول ہے میں ہمیشہ نمبر وان سے لڑتا ہوں میرے بھائی متوجہ ہو سارے تین چار میں بہت خاص باتیں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ فرانس کے اندر جو غستہ خانہ خاکوں کے حوالے سے ایک غلازت کی جا رہی ہے اس کی سی ڈی ای ایمپلائز یونین پاشا گروپ کے پلیٹ فارم سے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور سارے پڑے اور لانت بیجو انساروں کے اوپر بیشو غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونہ عشق مصطفیہ ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت نارے رسال نارے حادری لبیک یا رسول اللہ میرے بھائیو آپ کو ایک اور بھی اپنے بھائی بھوبا صاحب کو بھی اطلاع دینا چاہتا ہوں میری ایک بڑی عادت ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں پھر اس کا نام بھی یاد رکھتا ہوں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرا بھائی کون مقام بیٹھا ہوا ہے آپ تو یہاں پہ جلسہ کر رہے ہیں عامر خان کے آنے کی ہم خوشی منا رہے ہیں اور ذرا روز این جیسمین گارڈن میں بھی تو سو گا یاد ان کا بھی خیال کر لو اوہ میں ان چاچوں کو کس طرح سمجھاؤں کہ جھوٹ کا منافقت کا دور ختم ہو چکا ہے اور تم میرے مدے مقابل جلسہ رکھو گے اس کو میٹنگ کا نام دو گے ورکر کو روکنے کی کوشش کرو گے چودری صاحب یہ ورکر آپ کے نیچے سے نکل چکا ہے صرف پیداگیر آپ کے ساتھ رہ گیا ہے یہ یاد رکھ لیں یہ ورکر نکل چکا ہے آپ کو میں بتاؤں ایک اور بات آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں بڑا علی اکبر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ بڑا ایک عجیب سما ہوگا اس باری ایک طرف سٹیج لگا ہوگا وہاں پہ ڈیر کھڑا ہوگا انویسٹر کھڑا ہوگا تھکے دار کھڑا ہوگا اور وہ راشی کھڑا ہوگا جو آپ کو آپ کے حقوق نہیں لینے دے گا اور ایک طرف انشاءاللہ تعالی سی ڈی اے ایمپلائز یونین پاشا گروپ کا پلیٹ فارم ہوگا اس کے اوپر بارہ آزار سی ڈی اے کا مزدور کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی تمہارا مقابلہ سی ڈی اے کا مالی کرے گا انشاءاللہ تعالی تمہارا مقابلہ سی ڈی اے کا بیلدار کرے گا انشاءاللہ تعالی تمہارا مقابلہ سی ڈی اے کا خاکروب کرے گا انشاءاللہ تعالی تمہارا مقابلہ سی ڈی اے کا سیکیورٹی گارڈ کرے گا انشاءاللہ تمہارا مقابلہ سی ڈی اے کا نائب قاسد کرے گا انشاءاللہ اور جس دن میں نے تمہارا مقابلہ کیا میں نے بولے اوزین اڈیالا جیل جاؤ گے انشاءاللہ میرے بھائیو اب میں تھوڑا سا منشور پہ بات کرنا چاہتا ہوں انوائرمنٹ ڈریکٹریٹ میں میں نے ورک کیا آٹھ دس مہینے میں تمام سائٹوں پہ گیا میں نے ایک بدماشی کا دور دورہ دیکھا ہے وہاں پہ لوگوں کو ڈرائیا جاتا ہے دمکایا جاتا ہے آج آپ نے وہ ساری زنجیرے توڑ دی ہیں آج توٹ چکی ہیں ساری زنجیرے آج آپ کا سپروائزر آپ کے تابع کر دی ہے پاشان اللہ کے حکم سے یہ میں آپ کو بتا دوں آپ کا سپروائزر آپ کے تابع ہے اور جو سپروائزر یہاں پہ آئے ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیوں؟ کہ ووٹ ضمیر کی آواز ہے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو جس کو دینا چاہے دیکھیں جو یسین صاحب کے ساتھ چلتے ہیں وہ میرے سر کا تاج ہیں جو میرے خلاف چلتے ہیں مجھے ان سے کوئی اطراز نہیں ہے ایک اور آپ کو اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والا سی بی اے اللہ کے حکم سے پاشا گروپ کا ہوگا میرے خلاف میرے خلاف الیکشن والے دنیا بیچ لگانا اور مجھے آ کے بتانا کہ پاشا ہم نے تیرے خلاف ووٹ دی ہے جائز کام میرے پاس لے کے آنا سب سے پہلے اپنے بندے کا چھوڑ کے آپ کا کام کروں گا انشاءاللہ کیونکہ ووٹنگ کے دن تک مخالفت ہے جب ووٹے ہو جائیں تو سی بی اے کا جنرل سیکیٹری صرف پاشا گروپ کا جنرل سیکیٹری پاشا گروپ کا صدر پاشا گروپ کا چیئرمین نہیں ہوتا وہ سولہ ہزار ملازمین کا صدر چیئرمین جنرل سیکیٹری ہوتا ہے یہ تو ہمارے لیے لمحہ فکری ہے نا کہ جو ملازم نے مجھے ووٹ دے دیا ان کا تو میں نے دل جیت لیا اور جنہوں نے نہیں دیا یہ مجھ میں کوئی خوٹ ہے کہ میں ان کے دل نہیں جیت سکا تو مجھے ان کا دل جیتنے کے لیے کیا انتقامی کاروائی کرنی چاہیے کیا اس کی پوسٹنگ ٹراسفر کروانی چاہیے کیا اس کی تنخواہ بند کروانی چاہیے کیا اس کے ساتھ گالی گلوج کرنی چاہیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ صدا حکمرانی میرے رب کی رہنی ہے عزت کمال پاشا سے کبھی آپ کو انتقام کی بدبو نہیں آئے گی انشاءاللہ یہ وعدہ ہے میرے آپ سے آپ کی ہفتے کی چھٹی ایک محمد بن کے رہ گیا اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بات مت بھولیں کہ دو ہزار ساتھ میں جب فرد کمال پاشا صاحب آخری الیکشن جیتے اور ختم ہوا انکہ سی بی اے تو آپ لوگوں نے اپنا رخ یاسین صاحب کی طرف کیا اعتراض نہیں ہے آپ کا ووٹ ہے ملازمین کا ووٹ ہے تو تب بھی میرے والد صاحب ایک بات کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ میرا جسم بیمار ہوا ہے میرا دماغ بیمار نہیں ہوا خدا کا واسط ہے ان دونوں چوروں اور ٹولوں کو ووٹ نہ دو اگر ان میں سے ایک بھی کامیاب ہو گیا تو کل ان کے ہاتھ ایک دوسرے کی جیبوں میں ہوں گے یہ آپ کو لوٹیں گے نوچیں گے آپ کے حقوق کو پامال کریں گے آج آپ خود دیکھ لو ادارہ وینٹی لیٹر پہ ہے انتظامی بدماشی اتنی اروج پہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ کا اے ڈی فرد قبال پاشا کبھی ڈپٹی ڈریکٹر کے پاس نہیں گیا تھا اپنا کام کروانی ہے ان کا میاری ڈریکٹر سے شروع ہوتا تھا اور ڈی جی اور چیرمین کے پاس جاتے تھے آج کا سی بی اے امان اللہ خان جب تک سات پچاس مسٹنڈے نہ لگائے ہوں اور اے ڈی کے کمرے میں نہیں گھس سکتا وہ دوسرا جو چاچا یاسین ہے وہ سات پچاس مسٹنڈے نہ لگائے ہوں کسی سے فون نہ کروایا ہوں تو یہ کسی اے ڈی اور ڈی ڈی کے کمرے میں نہیں جا سکتے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ انگوٹھا چھاپ ہیں ان میں تعلیم کا فقدان ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں وہ جو چیرمین سی ڈی اے آپ کا بیٹھا ہے وہ جو بورڈ میمران آپ کے بیٹھے ہیں وہ بھائی یہ ڈی ایم جی گروپ ہے انہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیز اور کالیجز سے ڈگریز کی ہوئی ہیں یہ سی ایس ایس کے انتحان پاس کر کے ان سیٹو پہ آکے بیٹھتے ہیں اور ان کے سامنے آپ چودری یاسین چھ جماعتیں پڑا ہوا امان اللہ آٹھ جماعتیں پڑا ہوا انگوٹا چھاپ بٹھاؤ گے تو میرے بھائی پھر تیل کی شیشی ہوگی اور یہی ہوگا جی مرمان ہی کرو مارا کام کری دی ہوگا اللہ کا شکر ہے آپ سب بزرگوں بھائیوں کو فخر ہوگا کہ آپ کے چیرمین اور بورڈ میمران سے زیادہ تعلیم ہے میرے پاس اللہ کے پاس آؤ تو سہی آپ کو مزہ آئے گا جب آپ پاشا گروپ کا سی بی اے لائیں گے یہی کانفرنس روم ہوگا یہی عزت کمال پاشا ہوگا یہی آپ کے بورڈ میمران ہوگے دیکھنا میں وہاں پہ ڈیمانڈ نوٹس کیسے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اپنی آپ سے دوہزار چھے کے بعد آج تک ورک کاؤنسل کا دفتر نہیں بنا تین ایگرمنٹس ہیں انیس سو ساٹھ سے لے کے آج تک وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے اور نبی پاکی نالین کے صدقے فرد کمال پاشا کی ہیں بی اے پاس تھا میرا والد اور بیٹے کو اس نے انگلینڈ سے میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے بینکنگ اینڈ فائنانس کے اندر وہ آپ کے فائنانس کے معاملات تو عزت کمال پاشا خود بھی ٹھیک کر سکتے ہیں صرف ایک کمزوری ہے وہ منڈیٹ کی کمزوری ہے اور سی ڈی اے کا مزدور جب میں آپ کو ایک رستہ دکھا رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ اس رستے پہ آپ میرے ساتھ چلو یہاں پہ آپ کو عزت بھی ملے گی یہاں پہ آپ کو مقام بھی ملے گا یہاں پہ آپ سے کام کے پیسے نہیں مانگے جائیں گے اور پھر تو انہوں کیڑا شوک چڑھے آئے اسی آخریاں بچے نہیں پرتی میرٹ اپ پر فری کراؤ کیے شوک ہے تو انہوں چار لاکھر پہا دینڈ نہ بڑا ایک چیز پہ میں آج اماناللہ خان صاحب کو دل کی اتھاگے رائیوں سے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر پلیٹ فارم پہ اماناللہ خان صاحب نے آواز اٹھائی ہے کہ بھرتی کے جو چودری یاسین صاحب نے ساڑھے چار لاکھر پہ لوگوں سے مانگے تو اماناللہ خان صاحب کو میں نے خود سنے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ یار یہ فیرون ہے یہ بھرتی کے پیسے مانگتا ہے یہ بڑا ظالم ہے جو چار لاکھر پہ مانگتا ہے یہاں مان دو لاکھر پہ دیو میں کرا دینے ایک پنجاب پرسن ڈسکاؤنٹ ہے بھائی کتنا مخلصے یار بندہ مجھے بتائیں کہ سی بی اے بھی نوچے آپوزیشن بھی نوچے آپ سران بھی عزت نہ کریں میرا سی ڈی اے کا مزدور جائے تو جائے گا سوائے اللہ کی ذات کے اور پھر میرا اللہ بھی کہتا ہے جیسے تیرے عمال ویسے تیرے اکمران میں پندرہ سال رہوں بار آخر میرے باپ نے میرے موں میں رزق حلال کا نوالہ ڈالا میں سگرٹ بھی نہیں پیتا ہوں اور شراب اور زنا سے ساری زندگی میرے رب نے مجھے پاک رکھا اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ میرے باپ نے کسی مالی سے منتھلی نہیں لی کسی افسر کی گود میں بیٹھ کے آپ کے حقوق کا سودا نہیں کیا کسی بڑے سے بڑے کھڑپینچ اور بدماش کے سامنے اس ادارے کو نہیں بیچا تو میں یہ سارا سما آپ کی ہفتے کی چھٹی کا باندھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے منڈیٹ اس وقت یاسین اور اماناللہ خان صاحب کے ہاتھ میں بطور سی بی او اور اپوزیشن ہے جب یہ نوٹیفیکیشن ہوا عامر خان صاحب تو اس ہفتے کی چھٹی ختم کی گئی ساتھ میں جو ٹائمنگ ہے اس کو آٹھ سے چار کر دیا گیا آج بھی چلے جاؤ میر کے آفیس دو لیٹر عزت کمال پاشا نے لکھے تھے یہ جو آپ کی ٹائمنگ ٹھیک کروائی تھی یہ بھی ہم نے پاشا گروپ نے میر پہ انگوٹھا رکھ کے ٹھیک کروائی تھی یہ تاریخ کا اس طریبی بھی چلے جاؤا دوسری بات میں نے سابقا میر شیخ انصر صاحب کو جو لیٹر لکھا میں نے ان سے یہ کہا تھا اچھا شیخ انصر صاحب مجھے کہتے ہیں وہ سی بی اے اور اپوزیشن کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو انو کے تکلیف ہے یار جن کو انہوں نے ووٹے دی ہیں مزدور نے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے پاشا صاحب ہر بھری آپ آ کے بکھیڑا کھڑا کر دیتے ہیں کبھی لیٹر لکھتے ہو آپ کو یاد ہے جب کرونا آیا آج بھی ہے تو میر صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا کہ سارے دفتر پہنچو نہیں تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا آپ کو یاد ہے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ حکومت پاکستان کا گزٹیٹ نوٹیفیکیشن ہے کہ پچاس سال سے اوپر کے بندے کو دفتر نہیں بلائے جا سکتا ایک بھی ملازم فوت ہوا میر تمہارے خلاف عزت کمال پاشا پارے تھانے میں ایف آئی آر کٹوائے گا انشاءاللہ میں تو اپنا حق ادا کر رہا ہوں ہفتے کی چھوٹی اس پہ میں نے میر اسلام آباد کو لکھا میں نے کہا کہ یہ آپ کا قانونی حق ہے کہ آپ سی ڈی اے کے مزدور سے چالیس گھنٹے کا کام چھے دن پہ لے سکتے ہیں لیکن وہ کنوینس آلاؤنس پانچ دن کا لیتا ہے جب آپ اس کو چھٹے دن بلاؤگے تو وہ کرایا لگائے گا آپ کو ہم دو آپشن دیتے ہیں آپ ان میں سے ایک بھی لے لو تو سی ڈی اے کا مزدور خوش ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو ہفتے کو بلانا ہے تو چار ہزار روپیہ آپ اس کی کنوینس آلاؤنس میں اضافہ کر دو اس کو بلالو اور اگر نہیں کرتے ہو تو پھر اس کی ہفتے کی چھٹی کو واپس بحال کرو کیونکہ ہفتے اور توال کا دن ہوتا ہے جب ملازم نے جنازہ پڑھنا ہوتا ہے جب کسی غمی خوشی میں جانا ہوتا ہے اپنے بچوں کے معاملات پورے کرنے ہوتے ہیں میرے بھائیو دل چھوٹا نہیں کرنا آپ یہ دیکھو کہ آپ نے یہاں بیٹھ کے جو مجھے آج مضبوطی دی ہے نا یہ انشاءاللہ تعالی میں نے بولا نہ کہ ہم چٹان بنیں گے ہم چٹان بنیں گے یہ ہفتے کی چھٹی انشاءاللہ تعالی ہر صورت پاشا گروپ میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے ابھی تک آزم خان صاحب ایک نفیس آدمی ہے میرا دوست بھی ہے میرا بھائی بھی ہے یہ تو جاتے ہیں نا بلکہ مجھے اکثر گلا کرتے ہیں کچھ سیڈیے کے افسران وہ کہتے ہیں پاشا صاحب ہم جب افسر لگتے ہیں تو یاسین بھی آتا ہے گلدستہ دینے اماناللہ خان بھی آتا ہے گلدستہ دینے آپ جونس ہے کبھی گلدستہ نہیں دینے آتے میں نے کہا میں صرف آپ کا بطور افسر اترام کرتا ہوں وفادار میں سیڈیے کے مزدور کا ہوں میں آپ کو گلدستہ اس دن دوں گا جس دن سات سو چیاسی ڈیلی ویجز ملازمین کو تم ریگلر کرے گا میں تمہیں گلدستہ کیا میں تمہارے گھر کا پانی بھروں گا جس دن میرے مزدور کے پلاتوں کی الارٹمنٹ ہوگی انشاءاللہ ہر اس افسر کو عزت کمال پاشا سر کا تاج بنائے گا جو ہمارے مزدور کی عزت کرے گا یہ سمپل فارمول ہے ہمارا کہ عزت دھو گے تو سو گناہ واپس عزت دیں گے باقی پاشا پہلے سے زیادہ جوان ہے پہلے سے زیادہ تعلیم یافت ہے فرد کمال پاشا جیسے ماں جو انسی ہے نا وہ سو سال میں صدیوں میں کوئی پیدا ہوتا ہے میں شاید ان کی جودی سے بھی نہیں ملتا ہوں لیکن میں نے اپنے باپ سے جنگ لگائی ہے کہ تُو نے اگر مزدور کے لیے سیر کیا تو بیٹا سوا سیر ضرور کرے گا میرے پلے میں تو میری سانسے نہیں ہیں بھائی میں کیا دے سکتا ہوں آپ کو لیکن آپ پاشا گروپ کو کامیاب کریں آپ کو ورک کاؤنسل کا دفتر بنتا ہوا نظر آئے گا آپ کو پلاٹوں کے حوالے سے وہاں پہ سیکٹر الوکیشن سائز الوکیشن ڈیمورکیشن اور تمام یہ کہنا یہ جو موجودہ دور ٹولے ہیں چودری یاسین کو پچھلے دور میں بائیس سو پلاٹ چیئرمنٹ کہہ رہا تھا دے دو صرف اس کی جو اپنی گندی اولاد ہے وہ جو امگوٹا چھا پہ شہزات اس کا نام نہیں آ رہا تھا تو اس نے بائیس سو پلاٹ سیڈی اے منازمین کے نہیں ہونے دیئے کیونکہ اس کے اپنے بچے کا نام نہیں آ رہا تھا اس کے امان اللہ خان امان اللہ خان امان اللہ خان صاحب کو پہلے سال میں کوٹ کا فیصلہ مل گیا کہ آپ بیلٹنگ کروائیں اب میں خان صاحب کے بارے میں زیادہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ کیونکہ میں نے بھی پچھلی باری ان کا ساتھ دیا تھا اور غیر مشروط دیا تھا ایک دن آپ کے سامنے تو بڑی بڑکے مارتے ہیں نا پندرہ دن رو ٹھہر جو وہ ایگریمنٹ جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا ساغر صاحب وہ آ رہا ہے آپ کی عدالت میں اس کے اوپر شباب آزم خان شبیر بابر ان سب کے سائن ہے اس کے اوپر میں نے اس میں کیا کہا تھا میری ٹیم نے کیا کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ جب میں پیچھے ہٹوں گا تو میرے بارے میں ایک بات کہی جائے گی کہ بگوڑا باگ گیا انگلینڈیا میں نے کہا سب کچھ برداش ہے ہم ووٹ تقسیم ہونے سے بچائیں گے آپ کامیاب ہوتے ساتھ ہی چودری یاسین کے اس ایگریمنٹ کو روکنا آپ مجھے بتائیں انہوں نے کچھ کیا کچھ کیا تو میں ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پاشا گروپ انشاءاللہ کامیاب ہوا تو پہلے چھ مہینے کے اندر ہم ٹاپ کلاس کا وقیل کریں گے میری کمیٹیاں آپ کے پاس کنسنٹ فارم لے کے آئیں گی سولہ ہزار ملازمین سے ہم کنسنٹ فارم سائن کروائیں گے انیس سو ساٹھ کا آڈیننس لگائیں گے فرد کمال پاشا کے تین ایگریمنٹ لگائیں گے اور آپ کا یہ بھائی آپ کا یہ بتیجہ یہ انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ جائے گا ہم اس مداری کی ایگریمنٹ کو چیلنج کریں گے اور میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے حکم امتنائی عزت کمال پاشا لے کے آئے گا یہ بلدیات ضرور ہو لیکن دعی علاقے کے اندر ہونے چاہیے اس طرح مواد میں انشاءاللہ تعالی ہمارا سیڈیے رہے گا سیڈیے کا مزدور رہے گا آپ کا پلانٹ رہے گا آپ کے بچوں کی بھٹی ہوگی ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ایک کیس جیتا ہے اور میں حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ امران خان صاحب انہوں نے سرزنش کی ان کو بتائے بغیر کمیٹی لیول پہ سیڈیے کی پندرہ ڈریکٹریٹس کو تقسیم کرنے کا ایک آرڈر کیا گیا جس میں آپ کی ڈریکٹریٹ بھی آتی ہے میں نے سولہ سو سینٹس بٹا دو ہزار بیس ہماری پیٹیشن ہائی کورٹ میں گئی محسن کیانی صاحب کی عدالت میں کیس لگا اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو خط بھی لکھا تھا میں نے یہ اس میں بھی کہا تھا کہ ہمارا آرڈیننس ہے ہمارا ایک ادارہ ہے اس میں غریب ملازمین ہیں آپ مربانی کریں یہ سولہ ہزار خاندان یہ آپ کے ووٹر ہیں یہ آپ کی طاقت ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا ہمیں تقسیم یا ہمارے ملازمین کے حقوق کو ختم نہ کیا جائے تو محسن کیانی صاحب کی عدالت میں جب ہماری آخری تاریخ ہوئی تو ان گورنمنٹ کے بحاف پہ جو وکیل پیش ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم پرائم منسٹر کے ویجن کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون پہ عمل درامت ہونا چاہیے لہٰذا عزت کمال پاشا کی پیٹیشن پہ ہم اس نوٹس کو ویڈراؤ کرتے ہیں تو یہ بہت سی باتیں ہیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ میں باور کرواتا رہوں گا اب یہ کس سوالے سے ہے زو کے بارے میں بلکہ میں نے خان صاحب جو بھی بات کہی جو ہم حکم امتنائی لے کے آئیں گے جو حکم امتنائی کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جب پاشا گروپ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا اللہ کے حکم سے تو سپورٹس این کلچر زو ہماری ہیلتھ ڈریکٹیٹ کی بلڈنگ اور ہمارے سینٹیشن کے چار سیکٹر یہ جو ہم سے چلے گئے ہیں یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے دائرے میں رہ کے ہم اس کو واپس سی ڈی اے میں لے کے آئیں گے جیسے پندرہ ڈریکٹیٹس ہم لے کے آئیں اب میں آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں پہلے فرینڈم کے لیے آپ تیار ہیں تیار ہیں کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑے کرو بتائیں تیار ہیں ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں نشان تو آپ کو پتا ہے نا بپر شیر کا ہمیشہ سے نشان تھا ہے ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ بپر شیر پہ مور لگا کے پاشا گروپ کو کامیاب کرنا سی ڈی اے میں شیر ہوالا دور آئے گا انشاءاللہ کیونکہ میں فرد کمال پاشا میرے والد بھی تھے اور میں خود ان کا جیالہ ہوں تو میرے ساتھ آپ نے ایک نعرہ لگانا ہے یہ نعرہ میرے لیے نہیں ہے یہ نعرہ ان چوروں ڈاکووں پیداگیروں اور بدماشوں کے لیے ہے جو کہتے تھے کہ ہم نے سی ڈی اے سے پاشا ختم کر دی ہے آو میں بولوں گا مزدور کا پاشا اور زبرتست قسم کا تالیوں کے ساتھ مزدور کا پاشا مزدور کا پاشا مولی کا پاشا بیلتار کا پاشا خکروب کا پاشا مزدور کا پاشا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنے شیر بھائی آمیر خان کو پاشا گروپ میں ویلکم کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ آمیر خان صاحب یہ گروپ اس گروپ میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی یہ ایک تنظیم ہے یہاں پہ عمر کا تقاضہ نہیں ہے یہاں پہ غیرت کا تقاضہ ہے پاشا گروپ کا ہر عددار اس کے سر کا آمیر خان آپ تاج ہوگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو عزت دے گی اور مجھے پوری امید ہے کہ جس کے آپ بیٹے ہو آپ سو گناہ بڑھ کے ان کو عزت دو گے اور آج سے اعلان جنگ آج سے اعلان جنگ اختر رسول اعلان جنگ ڈی جی اعلان جنگ میمبر اعلان جنگ چیرمن سی ڈی اے اعلان جنگ کھڑ پہچوں اعلان جنگ بدمشوں اعلان جنگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہاتھ بھی حاضر گوڑا بھی حاضر میدان بھی حاضر اب انشاءاللہ تعالیٰ سی ڈی اے میں دما دم مسکل اندر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تیارو ہوت مانگو گے کامیاب کرو گے دو مہینے رہ گئے ہیں آج کے جلسے نے مجھے مجبور کر دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اب مشاورت ایک کمیٹی بلائیں گے اس کے بعد اگلے مہینے میرا دل کرتا ہے کہ اب ہمیں ریفرینڈم چیلنج کر دینا چاہیے تیارو تیارو لہذا تیاری کر لو جہا جہا بیٹھے ہیں اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی انکوائری میں اپنے اپنے دفتر میں اور بلاؤگے مجھے انشاءاللہ بلائیں دوستوں کو جڑے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دوڑے لگتے ہوئے دیکھنا ہے اس باری آخری بات میں ایک دعا کرواتا ہوتا ہوتا ہوں تھہر جو آلے تھہر جو آلے میں سارے دعا نہیں بس ٹھیک ہے سارے میرے ساتھ دعا میں شامل ہو یہ دعا میں ادارے کے لیے کرواتا ہوتا ہوں مسٹرول کا ہوگیا سار کیا ہے برپور کیا ہے برپور کیا ہے میرے بھائی میں اور کر دیتا ہوں مسٹرول ڈیلی بیجز یہ کالا قانون ہے سی ڈی اے کے اندر میرے والد صاحب نے بڑی کوشش کی لیکن اللہ نے ان کو زندگی نہیں دی آپ بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاشا گروپ کامیاب ہوا ہم ڈیمانڈ نوٹس دیں گے کہ سی ڈی اے کے اندر جو بھی ملازم رہ گیا ہے اس کو فل فور ریگولر کیا جائے اندر سی ڈی اے میں جو برتی ہوگی وہ ڈیلی بیجز یہ مسٹرول والا کالا قانون نہیں ڈیریکٹ برتی ہوگی ریگولر برتی ہوگی انشاءاللہ اور ڈیلی بیجز والوں آپ کو دو لائنوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ میر جعفر اور میر صادق سے بچو میر جعفر میر صادق سے بچو جب آپ کوٹ میں کیس لے گئے تھے جب آپ وہاں پہ چلے گئے تھے تو آپ کے کچھ آپ میں سے کچھ خودساختہ لیڈر کچھ امان اللہ کے سٹیج پہ چڑ گئے کچھ یاسین کے سٹیج پہ چڑ گئے نقصان کس کا ہوا آپ کا ہوا آپ ملازمین کا ہوا میں نے یہ کہا تھا وہ میرے بھائیں چھوٹے سارے شریف وغیرہ کو میں نے سمجھایا تھا اور تمہیں اللہ کا واسطہ ہے نہ میرے سٹیج پہ چڑو نہ امان اللہ کے سٹیج پہ چڑو نہ یاسین کے سٹیج پہ چڑو دو آزار چھے میں فرد کمال پاشا نے ستائیس سو بندہ ریگولر کروایا اس کیس کو اٹھاؤ عدالت چلے جاؤ عدالت نے آرڈر بھی پاس کر دیا عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہم توہینے عدالت لگائیں گے لیکن انہوں نے پھر سیاست کی ان کے ٹاؤٹوں نے پھر سیاست کی آپ کو تقسیم کیا عزت کمال پاشا کل بھی آپ کے پاس حاضر تھا آج پھر اعلان کر رہا ہوں سات سو چیاسی ڈیلی ویجز ملازمین آپ کے جو بھی انہوں مائندے ہیں ایک جگہ ہی کٹھے ہو جاؤ نوروں نتھوں ناریوں اور نکموں کے پیچھے تم نے اپنے بارہ سال ضائع کر دیئے عزت کمال پاشا کے ساتھ بیٹھو میں تمہارا کیس کنٹیسٹ کروں گا اور عزت کمال پاشا منسٹری آف فنینس میں بیٹھ کے سات سو چیاسی ڈیلی ویجز ملازمین کا ایجنڈا اگر حکومت پاکستان سے منظور کروا سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالی کورٹ سے منظوری کروانے کے بعد اعتجاج چودہ آزار ملازمین کا اعتجاج میں لے کے گیا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اور یہ ٹاؤٹ ہیں یہ آپ کے لئے کبھی اعتجاج نہیں کریں گے عزت کمال پاشا ہر قسم کی قربانی آپ کے لئے دینے کو تیار ہے آؤ تو صحیح کھڑے تو سارے دعا میں شامل ہوں ہاتھ اٹھائے سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے اللہ میرے خوبصورت اللہ غفور الرحیم اللہ میرے پیارے اللہ یہ جو ہمارا میکمہ سری ڈی اے کا یہ ہمارے لئے ماں کا درجہ رکھتا ہے ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو یہ ماں ہمارا سری ڈی اے اسپدال میں علاج کرتی ہے ہم جب ریٹائر ہوتے ہیں تو یہ ماں ہمیں پینچن دیتی ہے ہم جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس ماں سے ہمیں قبر کی جگہ ملتی ہے یہ بیار و مددگار ہے میرے اللہ جو یونین لیڈر جو حکومت جو لا انفورسنگ ایجنسیز کوئی بھی ایسا شخص جو میرے ان سولہ ہزار ملازمین کو بے روزگار کرنا چاہتا ہے اس کا چولہ تھنڈا کرنا چاہتا ہے اس ادارے کو بیچنا چاہتا ہے اس کو لوٹنا چاہتا ہے میرے اللہ اپنی طاقت سے تو اس کو دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دے سب آمین بولو آمین آواز آئے تو اس کو دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دے میرے اللہ تو خود کہتا ہے کہ جیسے تیرے عمال ویسے تیرے حکمران ادارے کے اندر خستہ حالی نظر آتی ہے تیری ناراضگی نظر آتی ہے عزتِ ہماری پامال حقوق ہمارے پامال ادارہ ہمارا پامال میرے اللہ ایسے نمائندے عطا فرما جو تیرے سامنے چھکتے ہو جو اس مزدور کے بچے کی خیر مانگیں جو اس مزدور کے گھر کی چادر و چاردیواری کے تحفظ کی خیر مانگیں جو اس کے وفادار ہو جو اس کی عزت کریں میرے اللہ تو غفور الرحیم ہے تو معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے بچوں کا آپ کی نسلوں کا آپ کی آنے والی نسلوں کا اور بالخصوص میرے اس پیارے مہمے کا حامی و ناصر ہو آمین والسلام تو معام دوستان گاڑی بود 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 بود